موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں آج کی کلاس میں ہم اقتصابی صفحہ نمبر دس اور گیارہ حل کریں گے یہاں پر دیکھئے مثال کے مطابق جدول مکمل کرو یہ جو ہے یہاں پر پہلا سوال دیا گیا ہے اقتصابی صفحہ نمبر دس میں یہاں پر دیکھئے دو اشکال کو جمع کیا گیا ہے اور جو تیسری شکل جو حاصل ہو رہی ہے اس کو اس طرح سے یہاں پر بنایا گیا ہے یہاں پر دیکھئے یہ شکل کو چار مساوی حصوں میں تخصیم کیا گیا ہے اور ایک حصے کو رنگ کیا گیا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے لکھے ہیں ایک بٹے چار جمع یہاں پر بھی چار مساوی حصے ہیں اور دو حصوں کو رنگ کیا گیا ہے اس کو دو بٹے چار لکھے ہیں تو حاصل کیا ہو رہا ہے ہمیں تین بٹے چار تین مساوی حصوں کو رنگ کریں گے اور چار مساوی حصوں میں اس کو تخصیم کیا گیا ہے تو اس طرح سے یہاں پر بھی اسی طرح کے اشکال یہاں پر بنے ہوئے ہیں اب ہم اس کو حل کریں گے یہاں پر دیکھئے چار مساوی حصوں میں تخصیم کیا گیا ہے اور ایک حصے کو رنگ کیا گیا ہے یہاں پر جمع کی علامت آنے آنے تھا اس لئے یہاں پر جمع یہاں پر بھی چار مساوی حصوں میں تخصیم کیا گیا ہے اور تین حصوں کو رنگ کیا گیا ہے تو حاصل جو ہو رہا ہے وہ تین میں ایک جمع کریں گے تو چار اور یہاں پر نصب نمہ میں چار اس شکل میں یہاں پر کتنے حصے کیے گئے ہیں اس کے ایک دو تین چار حصے اس میں بھی چار حصے اور اس میں بھی چار حصے ہیں لیکن یہاں پر کتنے حصوں کو شیڈ کیا گیا ہے تین حصوں کو اس کو کس طرح سے لکھیں گے تین بٹے چار منفی یہاں پر دو حصوں کو شیڈ کیا گیا ہے دو بٹے چار تو تین بٹے چار میں سے جب ہم دو بٹے چار کو تفریق کرتے ہیں تو نصب نمہ ایک جیسا ہے تو نصب نمہ چار ہی لکھ لیں گے تین میں سے دو نکالنے پر کتنا ہوگا ایک ہوگا ایک بٹے چار تو اس لئے یہاں پر ایک حصے کو جو ہے شیڈ کیا گیا ہے اور چار حصے بنائے گئے ہیں اس طرح سے دیکھئے اس شکل کو بھی چار حصوں میں تخصیم کیا گیا ہے تو اب ہم اس کو کیا لیں گے یہ کتنا ہے یہ چار بٹے چار یعنی چاروں حصوں کو جو ہے اس کے شیڈ کیا گیا ہے جملہ حصے چار ہیں اور چار حصوں کو شیڈ کیا گیا ہے منفی یہاں پر بھی جملہ حصے چار ہیں تو چار یہاں پر لکھیں گے اور کتنے حصوں کو شیڈ کیا گیا ہے دو حصوں کو مساوی ہے نصب نمہ چار چار ہے تو ہم کیا لکھیں گے چار ہی لکھیں گے چار میں سے دو تفریق کرنے پر دو حاصل ہوتا ہے چار میں سے دو تفریخ کرنے پر کیا حاصل ہوتا ہے دو بٹے چار یعنی کہ یہاں پر دیکھئے دو حصوں کو شیڈ کیا گیا ہے اور یہ جملہ حصے کیتے ہیں چار جملہ حصوں کو نیچے لکھتے ہیں اور شیڈ کیے ہوئے حصے اوپر لکھے جاتے ہیں اس کے بعد دیکھئے یہاں پر جو ہمارے سوال کیا ہے جدول کو مناسب جواب سے مکمل کریں مساوی نصب نمہ رکھنے والے کسروں کی جمع یہاں پر ایسی کسریں دی گئی ہیں جن کے نصب نمہ کیا ہے ایک جسے ہیں یہاں پر دیکھئے نصب نمہ دو دو یہاں پر تین یہاں پر ہے چار یہاں پر پانچ اس طرح سے یہ کیا ہے مساوی نصب نمہ رکھنے والے سوالات ہیں ان کو کس طرح سے حل کرتے ہیں جس کے نصب نمہ مساوی ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے پہلے نصب نمہ میں ایک ہی مرتبہ اس عدد کو لکھیں گے یہاں پر کیا ہے دو ہے نا تو ہم یہاں پر دو لکھیں گے اور شمار کنیندہ کو جمع کر لیں گے ایک جمع دو کتنا ہوا ایک جمع دو تین بٹے دو اسی طرح سے یہاں پر دیکھئے تین تین ہے نصب نمع میں ہم تین لکھ لیں گے نصب نمع میں اور یہاں پر شمار کنیندہ کو جمع کر لیں گے چار جمع دو کتنا ہوا چھے بٹے تین اسی طرح سے یہاں پر نصب نمع میں چار ہے تو ہم چار لکھیں گے اور شمار کنندوں کو جمع کر لیں گے پانچ جمع دو پانچ میں دو جمع کرنے پر کتنا ہوا یہ سات پانچ میں دو جمع کرنے پر ہوگا سات بٹے چار یہاں پر بھی نصب نمہ ہے پانچ تو ہم یہاں پر پانچ لکھ لیں گے تین جمع سات دس بٹے پانچ یہاں پر دیکھئے نصب نمہ میں چھے ہے چھے لکھیں گے اور شمار کنندوں کو جمع کریں گے ایک جمع پانچ ایک میں پانچ جمع کریں گے تو کتنا ہوگا چھے چھے بٹے چھے اسی طرح سے یہاں پر دیکھئے نصب نمہ ہے سات سات لکھ لیں گے شمار کنندوں کو جمع کریں گے پانچ جمع آٹ پانچ میں آٹ جمع کریں گے تو وہ ہوگا تیرہ تیرہ بٹے سات یہاں پر نصب نمہ میں کیا ہے آٹ شمار کنندہ سات جمع تین سات میں تین جمع کریں گے تو کتنا ہوگا یہ دس دس بٹے آٹ اسی طرح سے یہاں پر ہے نصب نمہ نو دو جمع پانچ کتنا ہوگا یہ سات سات بٹے نو یہاں پر ہم مساوی نصب نمہ رکھنے والے کسروں کی جمع دیکھیں اب ان سوالات میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کسروں کی تفریخ یہاں پر مساوی نصب نمہ رکھنے والے کسروں کی تفریخ کے جو سوالات دیے گئے ہیں یہاں پر ہم کیا کریں گے تفریخ کامل کریں گے نصب نمہ دو ہے تو یہاں پر نصب نمہ دو لکھ لیں گے ایک منفی دو کریں گے ایک منفی دو دیکھئے ایک میں سے دو نکالیں گے تو کیا ہوگا وہ منفی ایک ہوگا منفی ایک بٹے دو اسی طرح سے یہاں پر نصب نمہ کیا ہے تین ہے تین لکھیں گے شمار کنین دو میں کیا ہے چار منفی دو کریں گے چار میں سے دو نکالیں گے تو کتنا ہوگا یہ دو بٹے تین اسی طرح سے یہاں پر نصب نمہ میں کیا ہے چار ہے چار لکھ لیں گے شمار کنندوں کو تفریخ کریں گے پانچ منفی دو پانچ منفی دو کتنا ہوگا تین بٹے چار نصب نمہ میں پانچ ہے پانچ لکھیں گے شمار کنندہ میں تین منفی ساتھ لکھیں گے تین منفی ساتھ کتنا ہوا منفی چار ہوگا منفی چار بٹے پانچ جب ہم یہاں پر دیکھیں تین کے علامت مضبط ہے مضبط منفی منفی کریں گے سات میں سے تین نکالیں گے چار بڑا عدد سات ہے سات کی علامت منفی ہے بڑے عدد کی علامت یہاں پر لگائیں گے اسی طرح سے یہاں پر دیکھئے نصب نمہ میں چھے چھے ہے تو ہم ایک مرتبہ چھے لکھ لیں گے اور شمار کنیندوں کو منفی کریں گے ایک منفی پانچ کتنا ہو گئی ہے منفی چار بٹے چھے پانچ میں سے ایک نکالیں گے چار بڑے عدد کی علامت پانچ پانچ کے علامت منفی اسی طرح سے یہاں پر دیکھئے نصب نمہ میں سات سات ہے تو سات لکھ لیں گے اوپر شمار کنیندہ میں کیا ہے پانچ منفی آٹ ہے تو ہم کیسے کریں گے پانچ میں سے تو آٹ منفی نہیں کر سکتے تو ہم آٹ میں سے پانچ تفریخ کریں گے تو کتنا ہوگا وہ تین ہوگا لیکن آٹ بڑے عدد جو ہے آٹ ہے بڑا عدد اس کی علامت ہے منفی یہاں پر منفی لگائیں گے منفی تین بڑے سات یہاں پر بھی دیکھئے نصب نمہ میں آٹ ہے آٹ لکھیں گے ہم سات منفی تین شمار کنیندہ کے عدد لکھ لیں گے سات میں سے تین تفریخ کرنے پر وہ ہوگا چار چار بڑے آٹ اسی طرح سے دیکھئے یہاں پر نصب نمہ میں نو لکھیں گے شمار کنیندہوں کو منفی کریں گے دو منفی پانچ یہاں پر بھی دیکھئے دو میں سے پانچ تفریق نہیں کر سکتے پانچ میں سے دو تفریق کریں گے تین لکھیں گے پانچ بڑا عدد ہے پانچ کی علامت منفی ہے تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے منفی منفی تین بٹے نو اب نیکسٹ دیکھئے یہاں پر اقتصابی صفحہ نمبر گیارہ ہے اس میں جو ہے یہ صفحے میں کیا کرنا ہے ہمیں غیر مساوی نصب نمہ والے قصروں کی جمع اور تفریق کرنا ہے یہاں پر سوال دیکھئے مناسب جواب لکھ کر جدول مکمل کرو تو یہاں پر دیکھئے نصب نمہ ایک قصر کا نصب نمہ ہے دو اور ایک قصر کا نصب نمہ کیا ہے پانچ ہے کیا یہ نمہ مساوی ہیں کیا نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو اس کا پہلے ہم ززافہ خل نکالیں گے دو اور پانچ کا کیونکہ یہ ایک پہاڑے میں نہیں آتے اس لئے اس کو ڈائریکٹ ضرب دیں گے دو پنجے کتنا ہوتا ہے بولیے دو پنجے دس یہاں پر ہم دس لکھیں گے پھر اس کو اس کو ضرب دیں گے دو دگنی چار یہاں پر لکھیں گے پانچ اکن پانچ یہاں پر لکھیں گے تو یہ چار میں پانچ جمع کرنے پر کتنا ہوگا یہ نو نو بٹے دس اس کا جواب ہو اسی طرح سے یہاں پر دیکھئے تین اور چار کیا ایک پہاڑے میں آتے ہیں کون سے بھی نہیں آتے تو اس کو ہم ڈائریکٹ ضرب دیں گے تین چوک بارہ اس کا جو ہے ضرب دیں گے یہاں پر دیکھئے تین دگنی چھے یہاں پر لکھ لیں گے چار چوک سولہ یہاں پر لکھیں گے سولہ میں چھے جمع کرنے پر کتنا ہوگا یہ بائیس بٹے بارہ اسی طرح سے یہاں پر دیکھئے جبکہ چھے اور تین دیا گیا ہے نسب نمہ میں چھے اور تین ایک پہاڑے میں آتے ہیں تو اس کا ہم اس طرح سے ضرب دیں گے چھے قومہ تین تین دگنی چھے تین ایکن تین دو ایکن دو ایک کا ایک تین دگنی چھے چھے جو ہے اس کا ضرب دیں گے یہاں پر دیکھئے چھے تیا اٹھرا اس طرح سے ہم ضرب نہیں دیئے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک پہاڑے میں آتے ہیں تین اور چار جو ہے ایک پہاڑے میں نہیں آتے تھے اس لئے ہم اس کو ڈائریکٹ ضرب دیئے تھے جبکہ چھے اور تین تین کے پہاڑے میں آتے ہیں اس لئے ہم اس کا ضرب خل معلوم کریں اب یہاں پر کیا کریں گے ہم پہلی قصر جو رہتی ہے پانچ بٹے چھے اس کو ضرب خل چھے سے ضرب دیں گے چھے کنچے چھے کنچے کٹ ہوگا تو کیا بچے گا یہاں پر پانچ جمع دو بٹے تین کو بھی کیا کریں گے ہم چھے سے ضرب دیں گے ضرب خل سے تین ایک کن تین تین دگنی چھے دو دگنی کیا ہوا یہ چار چار یہاں پر لکھیں گے پانچ میں چار جمع کریں گے تو کتنا ہوگا یہ نو نو بٹے چھے اب یہاں پر دیکھئے دوسرے سوال میں کیا ہے پانچ اور ساتھ ہے نصب نمع میں جو کہ ایک پہاڑے میں نہیں آتے ہیں تو ہم کیا کریں گے پانچ اور ساتھ کو ڈائریکٹ ضرب دیں گے پانچ ستے کتنا ہوا پین تیس یہاں پر لکھیں گے ساتھیا ایک کس جمع پانچ اور بیس ایک کس میں بیس جمع کرنے پر کتنا ہوگا یہ ایک تالیس بٹے پہنتیس اسی طرح سے جس طرح سے ہم غیر مساوی نصب نمع کی جمع کے سوالات یہاں پر حل کیے ہیں اسی طرح سے یہاں پر غیر مساوی نصب نمع والے کسروں کی تفریق دیکھیں گے یہاں پر یہاں پر دیکھئے نصب نمع میں ہے دو اور آٹھ دو اور آٹھ جو ہیں ایک پہاڑے میں آتے ہیں دو کے پہاڑے میں ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر دو کے پہاڑے یہاں اس کا دو اور آٹھ کا پہلے ززافخل نکال لیں گے دو ایک کن دو دو چوک آٹھ پھر اس کے بعد چار ایک کن چار دو چوک کیا ہوا آٹھ آٹھ جو ہے اس کا ززافخل ہوا آٹھ ززافخل آنے کے بعد یہاں پر نیچے آٹھ لکھیں گے اس کو ڈائریکٹ ضرب نہیں کریں گے دو اٹھے سولہ سولہ یہاں پر نہیں لکھیں گے کیونکہ دو اور آٹھ ایک پہاڑے میں آتے ہیں تو جب ہم اس کا ززافخل نکال لیں گے ززافخل ہوا آٹھ اب کیا کریں گے پہلی قصر جو ہے ایک بٹہ دو اس کو ززافخل آٹھ سے ضرب دیں گے دو ایک کن دو دو چوک آٹھ تو یہ ایک چوک کتنا ہوا چار یہاں پر لکھیں گے یہاں پر جو علامت ہے وہ علامت یہاں پر ہم لگائیں گے پھر دوسری قصر لیں گے دوسری قصر کیا ہے تین بٹے آٹھ اس کو بھی کس سے ضرب دیں گے ززافخل جو آیا ہے اس سے ضرب دیں گے آٹھ اکن آٹھ آٹھ اکن آٹھ کٹ ہوا تین اکن تین یہاں پر ہم لکھیں گے تو چار میں سے جب ہم تین تفریخ کریں گے تو کتنا ہوگا ایک ایک بٹے آٹھ اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر تین اور پانچ ہے نسب نوما میں کیا ہے کون سی عدد ہیں تین ایک طرف ہے اور پانچ ہے یہ دونوں ایک پہاڑے میں آتے ہیں کیا نہیں آتے تو ہم اس کو ڈائریکٹ ضرب کریں گے تین پنجے پندرہ پھر اس کے بعد پانچ ساتھ ہے پین تیس منفی تین دگنی چھے پین تیس میں سے چھے جب ہم تفریخ کریں گے تو کتنا ہوگا انتیس بٹے پندرہ اب یہاں پر دیکھیں چھے اور دو نسب نوما میں ہے چھے اور دو جو ہے ایک پہاڑے میں آتا ہے تو لہٰذا ہم پہلے چھے اور دو کا ززافقل نکال لیں گے دو کے پہاڑے میں آتے ہیں دو تیا چھے دو ایک کن دو پھر تین ایک کن تین ایک کا ایک دو تیا چھے کتنا آیا ززافقل چھے آیا اب کیا کریں گے ہم پہلی قصر لکھیں گے پانچ بٹے چھے اس کو ززافقل چھے سے ضرب دیں گے چھے کنچے چھے کنچے کتنا ہوا یہ پانچ یہاں پر ہم ززافقل چھے لکھ لیں گے اور یہاں پر کیا لکھیں گے پانچ منفی اب دوسری قصر لکھ لیں گے چھے بٹے دو اس کو بھی ززافقل جو آیا ہے اس سے ضرب دیں گے دو ایک کن دو دو تیا چھے چھے تیا کتنا ہوا یہ اٹھرا یہاں پر کیا لکھیں گے ہم اٹھرا اب کیا کریں گے پانچ میں سے اٹھرا نہیں جاتے اٹھرا میں سے پانچ تفریخ کریں گے تو کتنا ہوگا یہ تیرہ بڑا عدد اٹھرہ کی علامت جو ہے منفی ہے تو یہاں پر منفی تیرہ بٹے چھے اسی طرح سے دیکھیں یہاں پر سات اور پانچ ہے سات اور پانچ ایک پہاڑے میں نہیں آتے ہیں تو ڈائریکٹ ہم کیا کریں گے اس کو ضرب دیں گے سات پنچے پہنٹیس پانچ تیا پندرہ منفی سات ستے انچاس یہاں پر دیکھیں انچاس میں سے پندرہ کو تفریخ کیجئے نو میں سے پانچ نکالیں گے تو چار ہوگا چار میں سے ایک نکالیں گے تو تین ہوگا بڑا عدد انچاس ہے اس لئے اس کے علامت منفی یہاں پر ہم لگائیں گے چونتیس بٹے پہنتیس